نمسکار خبر نبی تک دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ ناصر قریشی 24 کا شور 24 کا زور 24 پر نظر اور 24 کی خبر اور 24 کو لے کر دیس میں سیاست کا محول بہت زیادہ گرم ہوتا جا رہا ہے لگاتار چناف کو لے کر باتیں ہو رہی ہیں پانچ راجوں کے چناف سے شور شروع ہوا ہے 24 تک کس طرح کر رہے گا اس پر نظر رہے گی خبروں کی شروعات کرتے ہیں کندرے گرہ منتری امیش رہا نے 36 گڑھ سرکار پر وڑا حملہ بولا اور کہا کہ بھوپیش بگیل نے 36 گڑھ کو کانگریز کے دربار کا ایٹی ایم بنا رکھا ہے 36 گڑھ کے آدھیواسی وواوں کے ادھیکاروں کا پیسہ کانگریز کے دلی دربار کی تزوری میں جاتا ہے اور لگاتار 36 گڑھ میں بی جے پی کے نیتا کانگریز سرکار پر حملہ بڑھے بھوپیش بگیل نے 36 گڑھ کو کانگریز کے دربار کا ایٹی ایم بنا کر رکھا ہے ایٹی ایم بنا کر 36 گڑھ کے میرے آدھیواسی یوہ کے ادھیکار کا پیسہ ڈلی دربار کی کانگریز کی تیجوری میں جاتا ہے دلیت یوہ کا پیسہ ڈلی دربار کی کانگریز کی تیجوری میں جاتا ہے اور میرے پیچھڑا ورک کے یوہ بھائیوں بہنوں کا ادھیکار بھی اے ان کے ایٹی ایم کے دھروہ ڈلی میں جاتا ہے تیلنگانہ ویدھان سبا چناف 2023 کا بگل بس چکا ہے اور اس کو لے کر لگاتار وار پلٹ وار چل رہے ہیں چناف پر چار چل رہا ہے تیلنگانہ ویدھان سبا چناف کی تاریخوں کے ساتھ ہی وہاں پر اب اپنے اپنے طریقے سے سبھی ووٹرز کو اپنی طرف آ کر شد کرنے میں لگے ہوئے تیس نومبر کو متدان ہوگا تیلنگانہ چناف کا ریزلٹ تیس تین دسمبر کو آئے گا سبھی کے ساتھ بی جے پی کی طرف سے اس میں جان چھونک دی گئی ہے رکشہ منتری راجناس سنگھ نے تیلنگانہ میں کہا کہ یہاں پر کیسی آر کے پریوار کا برابر ہسک شیپ کیوں رہتا ہے جنتہ نے آپ کو مکہ منتری بنایا تھا آپ کے پریوار کو نہیں یہاں پر کیسی آر یہ آپ کی فیملی کا آپ کے پریوار کا ہسک شیپ انٹر فرنس یہ برابر رہتا ہے کیوں یہ رہتا ہے جن پانچ راجوں میں چناف ہونا ہے دیش میں دوہزار تیس میں ویدان سبا کا ان میں سے ایک راج مجورم بھی ہے کانگریس نے مجورم ویدان سبا چناف کے مدنے نظر ویدان سبا چناف کے لیے اپنی پہلی لسٹ امیدواروں کی جاری کرتی ہے چالیس ویدان سبا سیٹوں والے اس راج جمعے کانگریس نے انتالیس امیدواروں کے نام کا اعلان کیا ہے پارٹی نے کانگریس نے صرف لنگ لی ساؤت سیٹ پر پرتیاشی کی گھوشنا نہیں کی ہے آپ کو بتاتیں کہ مجورم کی سبھی چالیس سیٹوں کے لیے سات نومبر کو متدان ہونا ہے یعنی سب سے پہلے دوہزار تیس میں ویدان سبا کو لے کر جن راجوں میں چناف ہے سات نومبر کو متدان ہونا ہے مجورم میں اور تین دسمبر کو سبھی راجوں کے ساتھ مجورم کا بھی ریزلٹ آئے گا ویدان سبا چناف کو لے کر بات کی جائے تو سبھی پارٹیوں نے زور آجمائے شروع کر دی ہے اس میں چالیس سجد سے ویدان سبا میں ایم این ایف کو ستائی سیٹوں پر پچھلے چناف میں جیت ملی تھی کانگریس نے چار سیٹوں پر جیت درج کی تھی جبکہ بھاچپا کوئی ایک سیٹ پر جیت ملی تھی اس کے علاوہ آٹھ سیٹوں پر نردلی پرتیاشوں کو جیت ملی تھی کانگریس نے ترہاہل گاندی دو دروسیے دورے پر مجورم پہنچے اور اس دوران آئے جھول میں مجورم کی رازدھانی آئے جھول میں ایک کارکرم کو سمبودت کرتے ہوئے راہل گاندی نے منیپور میں جاری ہنسا کا ذکر کیا اس دوران انہوں نے کیندر سرکار پر جم کا نشانہ سادہ اور کہا بھارت جوڑو یاترہ کا بیچار ایک ایسا بھارت تھا جو ایک دوسرے کو خود کا سمبان کرتا ہے ایک دوسرے کا اور خود کا سمبان کرتا ہے جو سہنشیل ہے لیکن اس بھارت کے اس بیچار پر بھاچپا نے حملہ کیا ہے مقت مقرب قرآن یا توڑڈیا کو معری کشمی اور ہم اپ جمل حل مصر حل تا ساunciation آئے protocols But the message I wanted to give ایک دوسرے کو لے کر تیخے بیانبازی بھی نکل کر سامنے آ رہی ہے پردیش میں اپنی اپنی سرکار بنانے کا سبھی دعویٰ کر رہے ہیں راجستان میں بی جے پی نے ویدان سبح چناف کے لیے اپنی پہلی لسٹ میں اکتالیس امیدواروں کے نام کا اعلان کیا حالانکہ کانگریس نے اپنے کینڈیڈیٹ کی گھوشنا ابھی تک نہیں کی ہے راجستان میں کانگریس کے کینڈیڈیٹ کو لے کر امیدواری کو لے کر لگاتار آپسی گھمہ سان بھی نظر آ رہا ہے الگ لگ سیٹوں پر کانگریس کے راشتر ادھاکت ملک ارجن کھڑ گے نے کہا کہ 18 اکٹوبر کو ہماری لسٹ بھی آ جائے گی اب دیکھنا ہوگا کہ کانگریس کے لسٹ آنے کے بعد کس طرح سے نیتاؤں کی طرف سے کوششیں کی جاتے ہیں اور کیا کچھ کہا جاتا ہے راجستان چناف کو لے کر کس طرح کا گھمہ سان نظر آتا ہے راجستان بدھان چناف کے لے امیدواروں کی سوچی پر کانگریس نیتا سکچندر سنگھ رندھاوہ نے بتایا کہ 18 اکٹوبر کو ہماری سی سی کے بیٹھا گیا اور امید ہے کہ اسوی دن ہم زیادہ تر سیٹ آ پر امیدواروں کی لسٹ جاری کر دیں گے اور ہماری طرف سے کوشش رہے گی کہ جتا امیدواروں کو کینڈیڈٹ بنایا جائے پرسو ہماری سی سی کی میٹھیں گے پرسو ہوفر یا کافی سیٹیں نکال دیں گے آتر کون کون سے چہرے آتر کنگر لسٹ دیں گے دیکھیں چہرے پہلے تو نہیں بتاؤں گا کہ لسٹ آنے کے بعد ہی آپ کو چہرے مل جائیں گے اور لسٹ بھی آپ کو مل جائے گی تو جو جو وینیبیلٹی ہے اس کو پریورٹی دی گئی ہے کانگریسی جو سنسیریٹی ان کا پشوکڑ ان کے بیک گرونڈ کیا ہے ان کا اوپر سبی کے اوپر چارچہ کر کے وہ ہی لسٹ ہمیں نکال دیں گے پرسو ہماری سی سی کی میٹھیں گے پرسو ہوفر یا کافی سیٹیں نکال دیں گے آتر کون کون سے چہرے آتر کنگر لسٹ دیں گے دیکھیں چہرے پہلے تو نہیں بتاؤں گا کہ لسٹ آنے آپ کو چہرے مل جائیں گے اور لسٹ بھی آپ کو مل جائے گی بی جی پی سانسد نشکان دوبے نے ترمینل کونگریس کی سانسد مہوہ مہترہ پر آروپ لگایا لوگ سبہ سپیکر روم برلہ کو نشکان دوبے نے ایک چٹھی لکھے ایک پترے لکھایا اور دوبے نے آروپ لگایا کہ مہوہ مہترہ کو سدن میں سانسد میں سوال پوچھنے کے لیے بیجنسمن درشن ہیرہ نندانی سے گفٹ اور کیش ملا ہے نشکان نے سپیکر سے مانگ کی ہے کہ اس ماملی کی جہاش کے لیے کمیٹی بنائی جائے اور مہوہ مہترہ کو سانسد سے سدن سے نلمبت کیا جائے وہیں ٹی ایم سی سانسد مہوہ مہترہ نے ایکس پر پوچھ کیا اور لکھا کی فیک ڈگری والے اور بی جے پی کے کئی نیتاؤں کے خلاب وششہ دکار ہنن کے معاملے لمبت ہیں اگر اس پیکر ان سب میں نبٹ لیتے ہیں تو میں اپنے خلاب کسی بھی پرستاف کا فاغت کروں گی پروتن ندیشالیانی ایڈیر کے میرے دروازی پر آنے اور انہیں لوگوں دوارہ اڈانی کو ایلہ گھوٹالے میں اپ آئی آر درج کرنے کا میں بھی انتظار کر رہی ہوں مہوہ مہترہ اور نشی کاند دوبے کے بیچ یہ پوشٹ وارش شروع ہوا ہے اور لگتار دونوں پارٹیوں کی طرف سے ایک دوسرے پر نشانہ سادھا جارہا ہے ٹی ایم سی سانسد مہوہ مہترہ پر رشوت خوری کے آروپوں کو لے کر سانسد سنجے راؤت نے کہا کہ اڈانی گروپ کو لے کر جب پرشن پوچھا جاتا ہے تو بی جے پی کے نیتاؤں میں بی جے پی کے پیٹ میں بہت درد ہوتا ہے دوہزار چوبیس میں بی جے پی سکتہ میں نہیں آ رہی اینڈی اے انڈیا انڈیا گھٹ بندن آنے والا ہے بی جے پیٹ میں بہت درد ہوتا ہے پیروہ اناپ شناپ آروپ کر لیتے مہوہ مہترہ سانسد ہے ٹی ایم سی بہت ہی روزارو نیتا ہے ٹی ایم سی پورے دیش میں ان کا نام ہو لڑنے والی مہلا ہے نیتا ہے ان کو ڈی مورلیس کرنی کی ایک کوشش ہے لیکن میں مہوہ جو کو پیچھانتا ہوں آئیسے آروپ سے وہ پیچھ ہٹنے والی نہیں ہے سب کو بدنام کرتے لوگ ایم سی سانسد مہوہ مہترہ پر لگے آروپا پر کھیندرے منتری گریراج سنگھ نے کہا کہ نیشکان دوبے ایک سممانش سانسد ہیں وہ تکچھوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اگر انہوں نے پتر لکھا ہے تو ان کی بشوش نیتا کھنکارہ نہیں جا سکتا بی جے پی کے نیتا لگٹا ٹی ایم سی سانسد مہوہ مہترہ پر حملہ بڑھیں اور نیشکان دوبے نے آروپ لگایا تھے آپ کو معلوم ہے کہ مہوہ مہترہ نے سانسد میں پیسے لے کر سوال پوچھا ہے نیشکاند جی پارلیامینٹریان ایوارڈیٹ پارلیامینٹریان ہے اور وہ جب کھڑے ہوتے ہیں تتھوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی بشو سنیتا ہے پارلیامینٹریان اگر پتھ لکھا ہے ان کے پریویس بشو سنیتا دنشکاند دوبے کے مہوہ مہترہ پر جو آروپ ہیں اس کا سمرتھان بی جے پی کے دوسرے نیتا بھی کر رہے ہیں مہینکیندریان منتری گرلہ سنگھ کے بعد اور بھی دوسرے سانسدوں کے نیتاوں کے بی جے پی کے سانسدوں کے بیان سامنے آ رہے ہیں سانسد میں مہو مہترہ کی بشو سنیتا کو لے کر سوال اٹھ رہے ہیں اور دوسری طرف نشکاند دوبے کو لے کر بھی بی جے پی کے نیتا کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے خط لکھا ہے تو ان کی بشو سنیتا کو نکارہ نہیں جا سکتا سب سنسد کی بحث کا دن نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ دیس کے چوتے اسلام کو ان باتوں پر نظر رکھنی چاہیے جب میں پہلی بار سنسد سنسد سے بن کر گیا تھا تو سردے اٹھل جی نے یہ بات بڑی جمع داری سے وہ نئے سانسد سے کہتے تھے کہ دلی ہے یہاں پر پرسند لگانے کے پرسند باپس لینے کے انوپسد ہونے کے یہ سب تھندے ہوتے ہیں اور لوگ تھندر کی قیمت پر ہمیں اس بات کی چندتہ کرنی پڑے گے کہ ہم یہاں پر آ کر اپنی چندتہ کی بات کریں ہم کسی کے مہرے نہ بنیں یہ بات سردے اٹھل جی کہتے ہیں مدھے پردیش چناؤ پر کندری منتری نرین سنگھ توبن نے کہا کہ کانگریس کی سوچے میں کوئی جتا امیدوار نہیں ہے بی جے پی نے جو لسٹ جاری کی ہے اس میں زیادہ تر امیدوار جیتیں گے باقی سیٹوں پر بھی جلد ناموں کا اعلان کر دیا جائے گا دونوں پارٹیوں کی طرف سے اپنی لسٹ کو لے کر ایک دوسرے کو لے کر گھیرا جا رہا ہے ایک دوسرے کے پرتیاشیوں کو کمزور بتایا جا رہا ہے اور دونوں پارٹیوں کی طرف سے بی جے پی اور کانگریس کی طرف سے مدھے پردیش میں جیت کے دعوے کیے جا رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے کارلےوں کا بھی سبارم ہوا ہے کارلے نوراتری میں ماں کے سانتے میں پرارم ہوا ہے تو مجھے پورا بشواس ہے کہ یہ کارلے کام کریں گے یوزنہ بنائیں گے یوزنہ کو کلیانگیت کریں گے اور جنتہ کا عاشقات ملے گا اور ان کارلےوں سے بھارتی جنتہ پارٹی کی جیت سنشب ہوگا مدھے پردیش ودہنسوا چناپ سے پہلے کانگریس کی پہلی سوچی جاری کرنے پر مدھے پردیش کے پورف مکہمتری کملنات نے کہا کہ مدھے پردیش کی جنتہ کو احساس ہو رہا ہے کہ کس پرکار سے ان کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے اور کیسے پردیش کو چوپٹ بنایا گیا ہے مدھے پردیش کی جنتہ بی جے پی کو چناپ میں ہرانے کا پورا موڈ بنا چکی ہے بہت اچھی امید ہے مدھے پردیش کے مکڈاٹا کو احساس ہو رہا ہے کہ کس پرکار کے ساتھ ان کے کھلوار کیا گیا ہے کیسے مدھے پردیش کو چوپٹ پردیش بنایا گیا ہے یہ آج سب کو احساس ہو رہا ہے بی جے پی کہہ رہے ہیں کہ پریوار بات بی جے پی اپنی چنٹہ کرے ہماری چنٹہ چھوڑے دیکھیں چار ہزار لوگوں نے دعویداری کری تھی چار ہزار کو تو ٹکٹ بلنی سکتا ملتا تو ایک ہی ہے تو اس میں سے کس تو نیراش ہوئیں گے بی جے پی کے راشتہ ادلز جے پی نڈا کے جوتپور اور اوڈاپور دورے کو لے کر راجستان میں منطری پرتاب سنگھ خاچریہ واس نے کہا بی جے پی کہ جتنے بھی بڑے نیتا راجستان آئیں گے اتنا ہی بی جے پی میں بخراب ہوگا بی جے پی میں ابھی صفائی ابھیان چل رہا ہے پرانے نیتاؤں کو ہٹا کر نئے نیتاؤں کو کھڑا کرنے کا ابھیان چل رہا ہے چاہے کچھ بھی کر لیا جائے لیکن ایک بار پھر سے راجستان میں کانگریز کی سرکار بننے والی ہے اور جنتا نے کانگریز کی نیتیوں پر بھروسہ کیا ہے جنتا نے کانگریز کے کام پر محل لگائی ہے اسی طرح کے دعوے کانگریز کے نیتا کر رہے ہیں اور جہاں تک نڈا صاحب کا سوال ہے تو نڈا صاحب جتنے چکر لگائیں گے بی جے پی کے بڑے بڑے نیتا جتنے آئیں گے اتنا بی جے پی میں بخرا ہوگا ابھی بی جے پی میں صفائی ابھیان چل رہا ہے اسٹیبلیس نیتاؤں کو صاف کر کے اور نئے نیتاؤں کو کھڑے کرنے کا تو بی جے پی ابھی کانگریز نے نہیں لڑ رہی بی جے پی آپس میں لڑ رہی ہے راجستان میں کانگریز جی ہریانہ کے مخمتی منحل لال نے کانگریز پر گھٹاکش کرتے ہوئے نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ کانگریز کے راج میں نوکرییاں بھی بکتی تھیں آج بنا پرچی خرچی کے نوکرییاں مل رہی ہیں لوگوں کو آن لائن سسٹم سے بہت لاب ہوا ہے لیکن بیپکش کا کام صرف آلوش نہ کرنا ہوتا ہے اور ان کو آلوش نہ کرتے ہی رہنا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سمعہ دس سال میں کیا پرسٹا چار ہوتا تھا کیا نہیں ہوتا تھا نوکرییاں بھی بکتی تھیں دس لاکھ بیس لاکھ رفے جب تر کوئی نوجوان دیتا نہیں تھا تب نوکری کا اس کو یعنی اس کے طرف دیکھ بھی نہیں سکتا تھا آج بنا کھرچی بنا پرچی کے نوکری ملتی ہے میں تو جنسوا میں جنسوا میں پوچھتا ہوں کہ بھی پہلے دس سال میں کسی نے کوئی پیسہ مانگ بھی لیا ہوں تو میں آج بتا دو ہم ایکشن لیتے ہیں آج کوئی بھی بکتی ہے اپنا کسی آفیر میں جاتا ہے کسی آنٹرپر پر جاتا ہے اس کا پرنٹ کام ہوتا ہے اور آن لائن سسٹم کا اتنا لاب ہوا ہے کہ جب ہم نے ہیومن الٹرفیس کم کر دیا ہے تو پشم ہی نہیں ہوتا اس پرکار کا بستا جار کا لیکن ہوچہ کوئی بپکش ہے نام بپکش کا وہی ہوتا ہے بپکش ہریانہ کے مخموطی منواللال لوگوں کے بیچ پہنچ رہے ہیں جن سمبات کارکرم لگتار ان کے چل رہے ہیں کیتھل میں بھی انہوں نے جن سمبات کارکرم کے ذریعے لوگوں کی سمسیہیں سنی اور نہ صرف سمسیہیں سنی بلکہ کئی بار موقع پر ہی بہت ساری سمسیہوں کا سمدھان کر دیا جاتا ہے کئی بار خود مخموطی منواللال میں نظر آتے ہیں لوگوں کی مدد بھی وہ اس دوران اپنی طرف سے بھی کر دیتے ہیں سو ایکشوئی کوش سے بھی کرتے ہیں دوہزار چوبیس کے بندے نظر جن سمبات کارکرم بی جے پی کو ہریانا بہت مہتپون لگ رہا ہے اور یہ مددگار ثابت ہو سکتا اور اسی کڑی میں مخموطی منواللال کیتھل پہنچتے ہیں اور کیتھل میں بھی انہوں نے لوگوں کی سمسیہیں سنی اور کئی بڑے اعلان کی موسیقی پنجاب کے پورو اپ مکہ منتری سخویر سنگھ بادل نے بھگوان تمان کو نقلی مکہ منتری بتایا اور اروین کے جنیوال کو اصلی مکہ منتری بتایا اور کیا کچھ کہا وہ آپ نے پنجاب دی بھگوان تمان نے تباہ کر دیتا پنجاب ہر ایشو تے کامپرمائزڈ ہے ہر ایشو تے جو کیجری وال چوندہ ہے وہ خوندہ ہے پنجاب دا انٹریسٹ نہیں دیکھ دے جو کیجری وال دا انٹریسٹ ہے کیجری وال نو جا آجتے جتے مرجی لینا پہ کیجری وال دی سیکیورٹی کیجری وال آکے آو گئی تے تاہاں کچھ ہوگی اصلی چیم منسٹر پنجاب دا کیجری والا پکوان تمانتا نکلی ہے تو ایس کر کے نکلی بندے نال جنہیں کل پاور نہیں ہیں پنجاب اور ہریانہ میں ایسوائل کو لے کر ویواد اب اور زیادہ گہراتا جا رہا ہے سپریم کورٹ کی ٹپنی کے بعد پنجاب اور ہریانہ میں ایسوائل کو لے کر سیاست لگاتار گرمہ رہی ہے ہریانہ کے مکہ منتری منحلال نے پنجاب کے مکہ منتری بھگوان تمان کو چٹھی لکھی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایسوائل کے حل کے لیے پنجاب کے سی ایم سے ملنے کے لیے تیار ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ہریانہ اور پنجاب میں ایسوائل ایک لمبا ویواد ہے اور دونوں ہی راجوں میں ایسوائل کو لے کر وقت وقت پر خوب گھم آسان دیکھنوں کو ملا ہے پنجاب کی ساری راجنیتک پارٹیاں چاہے بی جے پی ہو ایسوائل کے مددے پر ایک جھٹ نظر آتی ہیں وہیں ہریانہ میں بھی ساری پارٹیاں ایک جھٹ نظر آتی ہیں باقی الگ الگ حساب سے سب ہی پارٹیاں اور دونوں ہی راجوں کے نیتہ ایک دوسرے پر نشانہ ساتھ ہیں لیکن اب مکہ منتری منحلال کی طرف سے مکہ منتری بھگوان تمان کو چٹھی لکھا جانا بھی بہت مہتپور مانا جا رہا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ پنجاب سرکار کی طرف سے اور مکہ منتری بھگوان تمان کی طرف سے اس کو لے کر کیا جواب آتا ہے ہریانہ کی راجنیت میں انڈیا نیشنل لوگ دل لگا تار اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتی رہی لیکن آئینلڈی کو لے کر دوسری پارٹیوں کے نیتہ لگا تار نشانہ ساتھ رہے ہیں آئینلڈی کو ڈوبتی ہوئی پارٹی کہا جا رہا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈوبتی ہوئی آئینلڈی تنکے کا سہارہ دھون رہی ہے یہ بات آم آدمی پارٹی کے ہریانہ میں ورشت اپاد دکش انوراک ڈھانڈا نے کہی انوراک ڈھانڈا نے کہا کہ گھٹ بندن کی کوئی بات ہی نہیں ہے اور ہم آنے والے چناؤں میں سب ہی سٹیٹوں پر چناؤں پر چناؤں لیں گے نبھے کی نبھے سٹیٹوں پر چناؤں لیں گے ویدان سبھا چناؤں میں گھٹ بندن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور آپ انہیلو کا تو نام لے رہے انہیلو تو آج کل ڈھوپتے کو تنکے کا سارا جیسی بات ہے تو ہم کیوں بنے وہ تنکا انہیلو تو ڈھوپ رہی ہے لوگ ختم کر چکے ہیں پوری طرح سے تو نشت طور پر لوگوں نے جن کو نکار دیا ان کے ساتھ ہم آدمی پارٹی گھٹ بندن کرے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ویدان سبھا چناؤں میں نبھے کی نبھے سٹیٹوں پر ہم آدمی پارٹی اپنے دم پر چناؤں لڑے گی راجستان ہریانہ کا پڑوسی راج ہے اور پڑوسی راج میں اگر چناؤں کا شور ہو تو پھر چرچہ ہریانہ میں ہونا لازمی ہے اور ہریانہ کے نیتا بھی لگتا راجستان چناؤں کو لے کر پرتکرائیں دے رہے ہیں بی جے پی کے نیتا اور ہریانہ سرکار میں منتری جے پی دلال نے کہا کہ راجستان میں بی جے پی کی سرکار بننے جا رہی ہے کانگریس کی سرکار ہٹنے جا رہی ہے کیونکہ وہاں پر لوگوں کے لیے کام نہیں ہوئے کانگریس نے جھوٹ بول کر سرکار بنائی تھی اور لگا تار اب کانگریس کا گراف راجستان میں گر رہا ہے مہام بدلاؤں کی بیار ہے کانگریس جا رہی ہے بھاجپا آ رہی ہے کانگریس کی غلط نیتیوں کی طرح سے جھوٹھے وائدے کر کے پچھلی بار جو سرکار بنائی تھی لوگوں میں بہت بھاری غصہ ہے لوگ چاہتے ہیں کہ اب جو ہے ڈبل انجن کی سرکار بنے مہدی جی کے نیترتوں میں جیسے بھارت میں ہے اسی طرح سے دھام دل پر بھاجپا کی سرکار بنائی لوگ سبا اور ویدان سبا چناب سے پہلے ہریانہ میں سنگھن کو دھار دینے کے لیے کانگریس پوری طرح سے فیلڈ میں اتر چکی ہے کانگریس کا اوبزرور ویدان سباوں میں جا کر سنگھن کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں پنہانا ویدھائک محمد الیاس نے کہا کہ کانگریس پارٹی کا سنگھن پہلے سے ہی مضبوط ہے یہی وجہ ہے کہ نوزلے کی تینوں سیٹوں پر کانگریس کی جیت پچھلے چناب میں ہوئی تھی اور اس سنگھن کو اور مضبوط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن ابھی حالاکہ کانگریس کا سنگھن کاغازوں میں تو نہیں ہے لیکن بیس پہ کانگریس کے نیتا کہتے ہیں کہ ان کا سنگھن بہت مضبوط ہے سنگھن کو ہمارے پارٹی میں پہلے سے ہی ہے اور وہ بھی مضبوط ہے جیسے کہ آپ آج بھی دیکھ رہے ہیں میں نے ابھی سب سے پڑی یہی بات رکھی تھی یہ ٹھیک ہے کسی کارگواز آپ تک نے سنگھن نہیں بنا پایا اس کے بات جو ہمارے پردیلکاری ہیں جیسے توی آفتاب جی ہے وہ انہوں نے جنہیں دیکھ کے روپے کے شوا دی ہے انہوں نے برابر انہوں نے کام کیا اور انہوں نے رکھی جائے گا جی دوہزار چوبیس کے شناف سے پہلے چرکی دادری میں بھی حلچل دیکھی گئی پور مطری ستپال سانگوان نے جی دی پی پارٹی کو الویدہ کہہ دیا ہے میں انیس نومبر کو دادری کے اندر کاریے کرتا سمیلن کرنے جانا ہوں کاریے کرتا سمیلن کرو اور اب تب آپ کو پتا لگے گا کہ آپ کیا ہیں کیا نہیں ہے لوگ بہت دکھی ہیں اس میں کوئی شکی بھات نہیں میں یہ میرا جو سمیلن ہوگا وہ کسی پارٹی کا سمیلن نہیں ہوگا بگر جنڈے کے ہوگا بگر اس کے ستپال کا نام کا کاریے سمیلن ہوگا بگر جنڈے کے ستپال سانگوان اپنے کاریے کرتا ہوں کو ڈوائٹ کر رہے ہیں ہریانہ میں لوگ سبح چناف کی بات ہو یا پھر زیادہ سبح چناف کی بات ہو بی جے پی کے نیتا لگتار اپنی جیت کے دعوے کر رہے ہیں ایک بار پھر چناف کی رنیتی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ میدان مطرنے کی بات کہتے ہوئے بی جے پی نیتا اور ہریانہ سرکار میں منتری ڈاکٹر بنواری لال نے کہا کہ ہم پھر سے چناف جیتیں گے لگتار بیان بازی ہوتی رہتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہماری سرکار بہتر کام کر رہی ہے اور دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہریانہ میں بی جے پی کو کسی کے گھٹ بندن کی ضرورت نہیں ہے بنواری لال نے کہا کہ گھٹ بندن کی ضرورت نہیں ہے ہریانہ میں بی جے پی اکیلے میں سکشن بریندر سنگھ کا ان کا پرسنل دیان ہے اور ان سے بہتر اور کوئی نہیں لاتا سکتا وہ ہی لاتا سکتا کیا ضرورت ہے بہت کو گھٹ بندن چناؤ لڑنے کی آنے والکہ دیکھو پارٹی اکیلے چناؤ لڑنے کے لیے پھوری طرح سکشم ہے ایسے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بہتر کٹ بندن سے لڑا جائے لیکن اس کا فیصلہ آہائی کمان میں کرنا ہے ہمارے لیول کی بات نہیں ہے کانگریس ودایب کلدی بسنے سوریش گپتہ جو کاریکاری ادھاکشن ہریانہ کانگریس میں ان پر نشانہ سادہ اور کہا کہ سوریش گپتہ کون ہوتے ہیں بھوپین سنگھونڈا کو نسید دینے والے میں نہیں پتا بہن کماری سیل جانے کیا کار سوریش گپتہ جی وہ کون ہوتے ہیں سوریش گپتہ کون ہوتے ہیں آج دکھ آج دکھ کوئی میمبر بنا ہو جتنے بڑے لیڈر کو کہنے والا آج دکھ کسی کسی گاؤں کا میمبر بھی چناؤ گیا ہے دوسری بات کبھی بھی کوئی ڈپٹی سی ایم چے وہ چے ہمارچل کا بنا چے کرناٹکا کا بنا نا کوئی منوفیسٹوں میں ہوا یہ مانتا ہوں آج دلے چودری بفندر سنگھ اڈا جو کرتے ہیں وہ ہائی کمان کئی سارے پہ کرتے ہیں اور ہائی کمان چودری بفندر سنگھ اڈا ہو جو بات کہتے ہیں بفندر سی اڈا بھو اپنے آپ میں خداو نیتا ہے رو جو بچوالی بات نہیں کرتے کبھی بھی جو ہائی کمان نے بھی پتا ہے اور بفندر سنگھ اڈا نہیں پتا ہے آپ سی تانمیل کر کے کرنال پہنچے کسان نیتر آکش ٹھکیت نے بڑا بیان دیا آکش ٹھکیت نے کہا کہ اب ہم کسانوں کے سنگتھن کو اور مضبوط کرنے کے لیے ٹریکٹر پرمک بنائیں گے جس جس کسان کے پاس ٹریکٹر ہے وہ پرمک بنے گا ساتھی پورے دیش میں جہاں جہاں سیکاری سمیتی ہے وہاں پر پرباری نکت کیے جائیں گے جن جن بزرگوں نے آندول نے لڑا ہے ان بزرگوں کو سمانت کیا جائے گا اور وہ سنگتھن سے جڑے رہے ہیں جیسے بی جے پی ان پارٹی نے جیسے بی جے پی نے پرمک بنائے ہیں ویسے ہی ہم ٹریکٹر پرمک بنائیں گے یہ پرمک کیا کرے ہیں بی جے پی نے پرمک بنائے ہیں ہم اپنا ٹریکٹر پرمک بنائیں گے وہ ٹریکٹر لے کے چلے گا آنے والے ٹائم پہ جب سنگرس ہوگا بہت پولٹیکل پارٹی ٹوٹ جائیں گے بی جے پی میں سامل ہو جائیں گے اور جب آندول نے کی جورت پڑے گی تو یہ ٹریکٹر پرمک اور ٹریکٹر ہی اس کا مین احتیار ہوگا تو راکشت کہت کیا رہے ہیں کہ ہم ٹریکٹر پرمک بنائیں گے جیسے پنہ پرمک بی جے پی نہ بنائیں 24 کی خبر میں اتنا ہے لیکن خبریں ابھی تک پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے